شائر تھا، نکاش تھا، مصور تھا سادکین، الفاظ و مانی کا سکندر تھا سادکین اور دیکھا ایک شخص کو اتنے قریب سے مزدور تھا، مجزوب و کلندر تھا سادکین پرانی کیلیگرافی اور مصوری کا جہاں پہ نام لیا جائے وہاں پہ سادکین کا نام ضرور لیا جاتا ہے سادکین کون تھا؟ سادکین احمد نکوی پاکستان کے مشہور، مصور، خطات اور نکاش تھے جنہیں سادکین کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی وجہ شورت اسلامی خطاتی اور مصوری ہے ان کے والد سید سبتین احمد نکوی کا گرانہ خطاتی کے حوالے سے بہت پہلے سے مشہور تھا نائٹین فورٹی کی دہائی میں وہ عدب کی ترقی سن تحریک میں شامل ہو چکے تھے ان کی شخصیت میں پوشیدہ فنکرانہ صلیتوں کو سب سے پہلے پاکستان کے سابقہ وزیر آزم حسین شہید سہروردی نے شناخت کیا بی تیس جون انیسو بیس کو ہندوستان کے منتاز علمی شہر امروحہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم ابائی شہر امروحہ ہی میں حاصل کی بعد ازم آگرہ یونیورسٹی سے بیئے کیا تقسیم ہند کے بعد آپ اپنے خاندان کے ہمراہ گریچی آگئے انیسو بی نائٹین فورٹی کی دہائی میں وہ ترقیب سن عدیبوں اور فنکاروں کی تحریک میں شامل ہو چکے تھے حال زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ فرائیڈ حال کی دیوار پر پینٹنگ میں مصروف تھے گر پڑے اور ان فروری نائٹین ایٹی سیول کو کریچی کے ایک اسپتال میں حال کے حقیقی سجاہ ملے صحیح حسین کا قبرستان ان کی آخری ارام کا ہے ان کے فنکاروں کی پہلی نمائش نائٹین فیفٹی فور میں کوئٹا میں ہوئی تھی جس کے بعد فرانس امریکہ مشکری یورپ مشوی بستہ اور دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ایسی نمائشیں منقد ہوئیں مارچ نائٹین سیول میں آپ کو تمغہ امتیاز اور نائٹین ایٹی فائف میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا آپ کو سب سے پہلے کلام غالب کو تصویری قلب میں دھالنے کا بھی عزاز خاصل ہے انکشورت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ سادکین نے فیض اور غالب کے منتخب اشار کو تشریف مصوری میں بیان کی آپ کی خطاتی و مصوری کے نمونے ایسل مسجد اسلام آباد رائل خال کریچی نیشنل میوزیم کریچی سادکین آرٹ گیلری اور دنیا کے منتاز اجائب گروہ میں موجود ہیں ان کی دوار گیر مصوری کے نمونوں کی تعداد کم و پیش 35 ہے جو آج بھی سٹیٹ بنک آف پاکستان، فائر خال کریچی، لاہور میوزیم، پنجاب جنویسٹری، منگلہ ڈیل، علیگر مسلم جنویسٹری، بنارس ہندو جنویسٹری، انڈین انسٹیوٹ آف جیولوجیکل سائنسز، اسلامی انسٹیوٹ دلی اور ابو دبی پاور ہاؤنس کی دوار پر سجے شائقین فند کو مبہوت کر رہے ہیں سادقین نے جناح ہسپتال اور اے آئی اے ہیڈکوارٹرز کے لیے بھی ابتداہی میں میورلیز تخلیق کیے تھے جو پر اسرار طور پر غائب ہو چکی ہیں سادقین نے قرآن کریم کی آیات کی جس مؤثر، دلنشین اور قابل فہم انداز میں خطاتی کی وہ صرف انہی کا خاصہ ہے اور دوسر بلخصوص سورہ رحمان کی آیات کی خطاتی کو پاکستانی قوم اپنا سرمایہ افتخار قرار دے سکتی ہے غالب اور فیض کے منتخب اشار کے منفرت انداز میں خطاتی اور مصبری تشریح انہی کا خاصہ ہے انہیں فرانس، اسٹریلیا اور دیگر ملکوں کی حکومت کی جانب سے بھی ازازات سے نوازا گیا جو نقش تھے پامال بنائے میں نے پھر الجے ہوئے بال بنائے میں نے اور تخلیق کے قرب کی جو کھینچی تصویر تو اپنے خدوحال بنائے میں نے ان کے شاعری کی کتابیں ہیں رکاعت سادقین اور ربایات سادقین سادقین کی خطاتی اور مصبری اتنی منفرت اور اچھوٹی تھی کہ ان کے دور کی میں ان کے شہپاروں کی نقل ہونے لگی تھی اور بہت سے مصبروں نے جالی پینٹنگز بنا کر اور ان پر سادقین کا نام لکھ کر خوم مال کمایا تبکہ خود سادقین نے شاہی خاندانوں اور غیر ملکی و ملکی صاحب صرفت و ملکی افراد کی جانب سے بہاری مالی پیشکشوں کے باوجود اپنے خنپاروں کا بہت کم سودا کیا سادقین سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کلیگرافی کا شو کہاں سے پڑا تو ان نے اپنی ایک ربائی سنا دی کہ اس خستی منچلی سے ورثے میں ملا اللہ کے اس ولی سے ورثے میں ملا قرآن کی آیات کو لکھنے کا یہ شو مجھ کو حضرت علی سے ورثے میں ملا دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ کامنٹ ضرور کریں اور کارنلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں